بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے جاؤ خدا کے سامنے کڑے ہو گئے ایک سو بدار میں جرسے لے کر فنڈی اور آفارہ تک سینے پر ہاتھ رکھے بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا بندہ جھوٹ بول رہا ہے اسلام کا بھی بیڑا گھر کر دیا اس بندے نے پاکستان کا بھی بیڑا گھر کر دیا یہ پاکستان کی آبادی کے لیے نہیں یہ پاکستان کی تربانی اور بربانی کے لیے اب ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے ہے کہ نظریہ پاکستان مضبوط ہو اور محبوط ہو نظریہ پاکستان کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لہذا جو بھی حکومت جو بھی حکمران اس نظریہ کو اس نظریہ کو چھڑنے کی کوشش کریں گے نہ وہ حکمران بچے گئے نہ ان کی حکومت بچے گئے نہ ان کی خولی مصر بچے گئے اگر آپ نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے تو تم نے نظریہ کے ساتھ چیل چھار نہیں کرنی اور نظریہ کی علامت کیا ہے مدارس نظریہ جہاں سے پنک رہی ہے نظریہ کی آبیاری کہاں سے ہو رہی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے مدارس سے اس ہوئی آبیاری جفاہ اور تحفظ کہاں سے ہو رہی ہے مدارس سے اس ہوئی آبیاری منبر اور محراب سے ہو رہی ہے وہ خون کر رہا ہے یہ علماء کرام اور جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے لیکن آج آج بیلد اقوامی دباؤں میں آگا امریکہ مدارس اور یورپ کے دباؤں میں آکا تم نے مدارس کو نشانہ بنایا تم نے منبر اور محراب کو نشانہ بنایا تم نے علماء کو نشانہ بنایا لیکن علماء بھی محفوظ رہی گے مدارس بھی محفوظ رہی منبر اور محراب بھی محفوظ رہے اور اور تم نہیں روگے تم نہیں روگے آپ انگریز سے مضبط نہیں تم انگریز سے طاقتور نہیں اٹھارہ سو اکسٹھ میں واسرہ برطانیہ میں ایک جاکشن ویڈیم کو بلد کہا کہ یہ مسلمان کو ہمانے لیے دردے سر بن چکا ہے یہ مسلمان کو کمزور کرنے کی کوئی حکمت آمنی کوئی فارمونہ بتائیے مسلمان کو کس طرح کمزور کرنا ہے اس کی طاقت کو کس طرح سکم کرنا ہے اس ڈاکٹر میں جا تھا رپورٹ پیش کرتے ہوئے تین باتیں کتنی باتیں کتنی باتیں کتنی میں تین کے اندر گوم رہا ہوں ابھی چھوٹے تک نہیں پہنچا ہوں تین باتیں انہوں نے کی نمبر ایک اگر تم نے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے یا مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنا ہے تو قرآن بیچ میں سے نکال دو کیا کرو قرآن بیچ میں سے نکال دو جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے درمیان ہو تم نہ مسلمان کو ختم کر سکتے ہو نہ ان کی طاقت کو کمزور کر سکتے ہو بنیانی طور پر قرآن کو بڑھانا ہو تو انہوں نے کیا 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 ہے انہوں نے تین لاکھ نسخے قرآن کے اکٹر کر کے چلا دیا ہے ان کے سال میں یہ ہے کہ قرآن کو جلا کر قرآن ختم ہوں گا لیکن اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنَ نَزْغَلْنَا الْذِكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ یہ میرا کتاب ہے اس کا تحفظ میں خود کروں آج کیا صورتی حال ہے یہ آتارہ سو ایک شخص میں بات ہے جب مدارس کے زیر احتمال اور نگران ان مدارس سے شالانہ تقریبا ایک لاکھ مفاز قرآن فارغ ہوتے ہیں ایک لاکھ تم کیسے ختم کروگے بھائی آپ ختم کروگے کس کے ذریعے کس کے ذریعے تم ختم کروگے شیخ رشید کے ذریعے شیخ رشید کے ذریعے تم ختم کروگے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے چوروٹر سالہ تاریخ کے جتنے بھی جتنے بھی سیاسی لوکے اکٹھیں کر کے ان سے ایک شیخ رشید بنتا تو اسے ایک شیف رشید بنتا ہے ہے شیف تاریخ لفظ سے ماندہ ہوا آپ لوگ سب جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں خود کہتے ہیں مجھے پتنی ہے کہ ماندہ کس نے کیا کیا ہوا اس نے کون سے نقال فامل دے تو پھر تو وزارت سے اس کی فائد ہے اتنا بھی ایمان ہے وزارت سے اس کی فائد نہیں لیتا اب وہ مجھے دین سکا تھا وہ مجھے خط نبوت کا درس بیتا تھا وہ جراتمند بن کے جراتمند بن کے بیٹا ہے اب میرے کے سوشن میڈیا تھا جب سمجھ سو اٹھانوے میں ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان ایٹھنی دماغے کر رہے تھے تو یہ خود کے رائے ان کی زبان کی کہانی ہے اور اس وقت وزیر بھی تھا کہتے ہیں کہ جب مجھے یقین ہوا کہ پاکستان دماغے کریں گے تو میں نے برطانیہ لندن کی چکٹ کروا کے سیدھا لندن پہنچا تھا سیدھا لندن پہنچا تھا تم نے تو برچے میں بیٹھنا چاہیے تھا ہندوستان کے مقابلے میں یہ آپ کی غیرت ہے اس لیے مدینی کی ریاست کا نام نید ہے وہ لوگ جو توہید رسالت کے مرتقب ہیں ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے تو بنیادی طور پر پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نظریہ کو محفوظ بنا ہے جو آئین کا تقال ہے سم منی سوچلی اکٹر کا آئین کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن ہوگا قرآن اور سنت کے خلاف کن قام انسازی نہیں ہوگی لیکن اس حکومت میں ایک بار نہیں بار بار اسلام اور اسلامی جفار کو نشانہ بنایا ہے نظریہ کے ساتھ کلوار دیا آپ لوگوں نے نہیں سکتے کیا قانونسازی کی انہوں نے مدارس کے خلاف قانونسازی کی انہوں نے آپ کی بیٹی جو آپ کے گر میں ہے اس کے خلاف قانونسازی کی قوم کی بیٹی کی عزت کے خلاف ان کی ناموس کے خلاف ہم کوشش کرتے ہیں اسلام کی قاوش یہ ہے کہ تو ان کی بیٹی کی سر پر دوپکتہ رکھیں تاکہ گھر کے چارجہ واری کے اندر وہ مخفوش زندگی اور عشق کی زندگی بزارتا ہے لیکن وہ مغرب کے کہنے پر مغربی اداروں کے کہنے پر وہ قانونسازی کرتے ہیں وہ قانونسازی جو میرے قوم کی بیٹی کو حیرم اللہ کا صحیحہ بنانا چاہتے ہیں میرے قوم کی بیٹی کو کمرشلائز کرنا چاہتے ہیں میرے قوم کی بیٹی کو یہ شکاتے ہیں کہ میرا جسم میری برزی میرے قوم کی بیٹی کو یہ شکاتے ہیں کہ تمام سواتین کے حقوق نہ ملنے کا بنیادی وجہ نکاح ہے یادہ نکاح کو ختم کیا جائے یہ ہے خانمسازی اور یہ خانمسازی بھی آپ نے سنی ہوگی کہ اٹارہ سال سے پیلے کوئی بھی جوان اسلام قبول نہیں کر سکتا غیر مسلم اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست میں مدینے کی ریاست میں اسلام قبول کرنا جرم بن لیا یہ کونسے ریاست میں مدینے کی ریاست میں کونسے مدینے کی ریاست میں جس کا نام اسلام جمہوریہ پاکستان ہے اس کا حکمران کون ہے اس کا حکمران عمران خان جو مدینے کی ریاست کی بات کرتا ہے وہ خانون ساجل یہ کر رہا ہے آپ بتائیے جتنا بھی گوبر پر آپ سونا کا پانی ڈال دے گوبر سونا بن سکتا ہے نہیں یہ اندر سے گوبر ہے باہر سے سونا کے پانی ہے اندر سونا گوبر ہے لہٰذا اس کو ہم مدینے کی ریاست کے عالم بردان نہیں کر سکتے ہیں تو جبکہ پاکستان کا نظریہ محفوظ نہ ہو پاکستان محفوظ نہیں ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے پاکستان کو مضبوط اور محفوظ اور مستحکم بنانے کے لئے لیے لیے یہ ضروری ہے لیکن اس بندے نے اس مفوظہ جمع کشمیر کو پرمک کے کینے پر لنی ورمودین دلی پر بیجھ گیا آپ بتائیے سنہی سوہ ستالیس کے قرادات کے مطابق سنتالیس کے فارمولے کے مطابق محفوظہ جمع کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل ہے یا غیر مکمل ہے غیر مکمل ہے پاکستان لہذا ان میں محفوظہ جمع کشمیر کو دلی کے حوالے کیا یہ سالیمیت اور جغرافیہ کا بھی بشمن نمبر دو تی نمبر تین پاکستان کو مضبوط بنانے کے لئے تیسری چیز جو اہم ہے وہ معیشت ہے آج معیشت کہاں کری ہے ایک کلو چھینی آج سے سڑے تین سال پہلے پچھپن روپے کلو آج ایک سو ساکھ روپے کلو روپے کی قیمت آج سے تین سال پہلے ایک سو تین اور تیرہ روپے آج ایک سو پچھتر روپے دالر کی قیمت دالر کی قیمت ایک سو پچھتر روپے مہنگائے اسمان کو چھو رہی ہے لوگ رول رہے ہیں پورے منتروں ڈرامے کا چٹھر بنائے ہیں ان کا آپ روپوں نے سنا ہوگا یہ جو تین کلمی اس کو کیا کہتے ہیں یہ کلمی جو کلم بناتے ہیں ایک سر ادھاگار ادھاگار یہ جو تین کلمی وہ ڈانچے ہوتے ہیں ان کا ایک لالی وڈ ہے ایک والی وڈ ہے ایک ہالی وڈ ہے ہالی وڈ انگریز کا ہے لالی وڈ پاکستان کا ہے اور بالی وڈ ہندوستان کا ہے ہالی وڈ کا ایک اداکار ہے جس کا نام مستر بین ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مستر بین کو مساہیہ اداکار ہے جیسے ہمارے پاکستان میں ایک زمانے میں رنگی رفع کرتا ہے لہذا امران خان پاکستان کا مستر بین ہے جیسے یہ پاکستان کا مستر بین ہے یہ یہ مزاہیہ اداکار ہے پاکستان کا اور مستر بین جیسے خود مسکرہ ہے امران خان بھی ایک مسکرہ ہے لیکن انہوں نے بائیس کرو العوان کو دون کو مسکرہ سمجھ کر مزاہ کر رہے ہیں وہ شرے کی ایک سار چکر رہے ہیں نارا تکبیر نارا تکبیر جمیہ ظلم اے اسلام جمیہ ظلم اے اسلام جوار وزیر اے ایدیر مطابق جوار وزیر اے ایدیر جوار وزیر اے ایدیر مسکرہ وزیر اے ایدیر تکریل کی آپ بتائیے شرے کی انسان نے تکریل کیلہ وقت اور کام کیا ہاں کیا تکریل سے ہمارے وراغ کی بود ختم ہو جاتے ہیں مینگائی ختم ہو جاتے ہیں تکریل سے کیا ہوتا ہے وہ تکریل ہے وہ تکریل کے جوٹ سے شروع ہوتا ہے اور جوٹ پر ختم ہو جاتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کمال ہے جوٹ گولنے میں پیچھ لی کر سکے یہ لوگ کمال ہے ایا کنا بضو اور ایا کنستعین پڑھ کے اس کے بعد جوٹ گولتا ہے اور دوسری بات یہ کہ میں نے جان اللہ کو جنی ہے پھر جوٹ گولنا شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرا این کا وزیر ہے وہ بات شروع کرنے سے پہلے جوٹ شریف پڑھتا ہے پھر جوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے خدا کے بندے اللہ کا خوف کرو جوٹ بولو لیکن قرآن کی آیات سے جوٹ بولنا مت شروع کرے مساق اڑاتے ہوکا ہوکا یہ اتنی جوٹ ہیں یہ جوٹوں کی سرکار ہے کہتے ہیں کہ ہم نے شروعوں کو ختم کرنا ہے داکوں کو لٹھیروں کو ختم کرنا ہے جب ہم دیکھتے ہیں ان کے دائیں بیچور بیٹے ہیں ان کے بائے بیچور بیٹے ہیں جب پانا مالکس آتا ہے تو بھی ٹی ٹی آئی تاریخی انساب کے لوگ ہیں جب پندورا بکس آتا ہے اس میں بھی عمران خان کے لوگ میں کلتے ہیں کوئی حساب کتاب میں جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی احتساب تلاشی دو تلاشی دو کہتے ہیں میں تلاش نہیں دیتا ہوں فانامہ میں بھی تلاش نہیں دیتے پندورا میں بھی تلاش نہیں دیتے فارم پندل میں علیشن کمیشن میں بھی تلاش نہیں دیتے اور جو غیر ممالک کے دورے تم نے کیا ہے وہاں سے ان ممالک کے سربراہوں نے تم کو تحفے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا حساب کتاب دے لے وہ تلاشی بھی نہیں دیتے کیا کیا انہوں نے کسی نے گریب تحفے میں دی کسی نے گریب تحفے میں دی وہی گریب جو ان کو ملی اسی مارکیب میں انہوں نے بیٹھ لیا اسی شہر کی مارکیب میں لیکن مدینے کی ریاست میں کیا ہوتا تھا وہ تمام چیزیں کہاں جمع ہوا تھی ہوا کرتے جی بیتلوان میں بیتلوان میں مدینے کی ریاست اس طرقے سے نہیں آپ مدینے کی ریاست قائم کرتے ہیں فواد چودری کے ذریعے تم مدینے کی ریاست قائم کرتے ہیں فردوس اشکاوان کے ذریعے آپ مدینے کی ریاست قائم کرتے ہیں شہرین مزاری کے ذریعے عجیب بات ہے پھر بھی فوق نہیں سمجھ رہی ہے لہذا تم نے تم اور تمہارے حکومت اس ملک کے بنیادی مزاریہ کے لیے بھی چینک ہے تمہارے حکومت اس ملک کے جغرافیہ کے لیے بھی خطرہ ہے سالمیت کے لیے تمہارے حکمرانی اور حکومت مئی شد کے لیے اور بائیس کروڑ عوام کی زندگی کے لیے بھی خطر ہے لہذا ہم فیصلہ کرتے ہیں جب پچیس جولائیم دوہزار اٹھارہ کا لیکشن ہوا انتخابات ہوئے تو سب سے پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب کا بیان آیا کہ اس انتخابات کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں لوگ روپے گنڈا کرتے تھے مولوی تو ہمیشہ اقتدار میں ہوتا ہے اس لفعہ اقتدار میں نہیں ہے اس لیے ناراض ہیں اس لیے ناراض ہیں انہوں نے کہا کہ بندہ ناجائز طریقے سے آیا ہے اور نالائک بھی ہے اور نااہل بھی ہے چھوڑ بھی ہے کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں مجھے اس پر اتنا افسود نہیں ہے جتنا ان لوگوں پر افسود ہیں جنہوں نے ان کو لائے کھاک بٹھا دیا اس پر اتنا افسود نہیں ہیں ان سفے پہوشوں اور خاک کوشوں پر بہت بڑا آسود ہیں جنہوں نے اس پتلے کو بٹھایا لیکن آج ان کی ناکھ کٹ گئی انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے بابا آپ جانے اور آپ کا کھانے ساڑھے تین سال تک آپ کو بچھانے کی کوشش کی 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 جب آپ انسان کا بچھا نہیں بنتے ہم کچھ نہیں کر سکتے چھوڑا ہم کا بچھا ہے یہ یہ سنگیا تو دو بیان آئے جب 20 جوڑائی اچارہ کا الیکشن ہوا دو شخصیات کے بیان ہیں ایک واشنگٹن سے ٹرمپ کا بیان آیا اور ایک بیان فرنڈی سے آیا اور واشنگٹن سے جو بیان داگا دیا انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم مبارک ہو تم لوگوں نے اسلامی انتہا پسندوں کو شکست دی کون ہے اسلامی انتہا پسند کہ پلسکر کی تاریخ انصاف مسلمی قنون یا جمعیت علمہ اسلام جمعیت علمہ اسلام پھنڈین یدین بیان داگا بہت مبارک ہو تم لوگوں نے وطن دشمنوں کو شکست دی وطن دشمن کون ہے ہمیں کہتے ہیں جیازہ جس طرح آپ کو ممبر میں اور محرام میں معاف نہیں کرتے ہیں بخارے اور شاغوجی پڑھتے ہوئے تنے معاف نہیں کیا جاتا آئین اور جمہوری طریقے سے شاشت کرتے ہوئے تنے برداشت نہیں کیا جاتا یہ تو بیان دلیل ہے اس پر ویسے چھار گھنٹیں ہم اس پر بات کر سکتے ہیں کہ کیسے ہمیں برداشت نہیں کرتے ہیں لیکن آج سمیت حال کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ مولانا فضرعامان باروان کی لاری بے نہیں ہے آج مولانا پوری ٹیم کا کپتان بن کے اُبر دعا ہے بیشین بیشین آج مولانا پوری ٹیم آج مولانا پوری ٹیم یوں بیشین دونوں چیزیں ہیں لیکن شیری مزاری کیا ہے وہ صرف کپن کر سکتا ہے اور فیلڈن کر سکتا ہے واقعہ کچھ نہیں کر سکتا ہے اس لیے مولانا فضرعامان صاحب کی قیادت میں فیلڈیم سڑکوں پر ہے اور آپ لوگوں نے پیڈیم کا ساتھ دینا ہوگا اس رجیم کے خلاف اس ناکام اور نامراد کے خلاف اس ناجائز حکمت کے خلاف مینگائی کے خاتمی کے لیے بیروزگاری کے خاتمی کے لیے پاکستان کو مستقم کرنے کے لیے آئین کی مالا دسن اور جمہور کی حکمرانی پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے ہم نے پیڈیم کی قیادت میں گورانہ پدر رامان صاحب کی قیادت میں آگے بڑھنا ہوگا جس میں پاکستان کا تحفظ بھی ہے نظریہ پاکستان کا تحفظ بھی ہے اور پاکستان کی معیشت کا تحفظ بھی ہے تو انشاءاللہ ساتھ دیں گے یا نہیں